شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا ٹکتا نہیں آج آتا ہے ٹکتا نہیں حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس سال اللہ کی عبادت کی چالیس سال یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیسے جی کیسے کر لی تم میں نے کہا قرآن پڑھو والذین یدیتون لربہم سجدن و قیامہ وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شاک ہو گیا یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں حضور غوث عالم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی تو ایک دن آسمان پہ نے چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ کہنے لگا عبدالقادر میں تیرے رب ہوں اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرے رب ہوں تُو نے بڑی عبادت کر لی اب تُو بے شک پڑ بے شک نہ پڑ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہوگئی ماذ اللہ کہ بے شک پڑ بے شک نہ پڑ عام اجازت ہے تو حضور غوث عالم رضی اللہ تعالی ہمیں فرمانے لگے جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا عبدالقادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں تو آپ فرمانے لگے پاگل مجھے کیسے پتا نہ چلتا جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی اس نے عبدالقادر کو کیسے معاف کر دی جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ معبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو وہاں تو حکم آیا کہ معبوب تحجد بھی پڑھو وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَتَلَّق نفع دے گی آپ کو تحجد بھی پڑھے تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا اب شیطان تھا نا تو اس نے پھر ایک اور چال چلی یہ باز نہیں آتا ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کے پیشے پیشے چلنے لگ جاتے ہیں لڑکے تھک جاتے ہیں وہ نہیں تھکتا وہ نئی سے نئی چال نئی سے نئی چال اس کا نئی سے نئی روپ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاس جنوں میں سے بھی اور اس کا نئی سے نئی روپ ہوتے اس نے ایک نئی روپ دھار لیا کہنے لگا عبدالقادر تین سو ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا تو غوث عظم فرمانے لگے نئی روپ سے آئے ہو کہنے لگا تین سو میں نے گمراہ کیے یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے آپ جانتے تھے تو بچ گئے میں نے تین سو گمراہ کیے تو حضور غوث عظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگی نیا روب دار کے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے